دوستو ویسے تو 2020 کا یہ جو گزرا ہوا سال تھا سب ہی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایک برے سپنے کی طرح تھا کئی ساری مشکلیں آئیں لوگوں کے زندگی میں اور کئی سارے لوگ جو ہیں کھانے تک کے لیے موتاج ہو گئے اور اس وقت ایک ایسا سکس بھی ہے جس کے لیے یہ سال بہت ہی زیادہ لکی ثابت ہوا ہے گائز میں بات کر رہا ہوں ٹیسلا انک اور اسپیس ایکس کے سی ایو ایلون مسک کے بارے میں ایلون مسک حالانکہ اگر آپ سوسل میڈیا یوز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتا چلی گیا ہو اگر نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں ٹیسلا انک ایک الیکٹرک کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو کہ الیکٹرک کار بناتی ہے اور ٹیسلا انک کے جو سی ایو ہیں ایلون مسک وہ ابھی دنیا کے سب سے امیر ویقتی بن چکے ہیں اس سے پہلے امیزون کے جو سی ایو ہیں جیف ویجوز وہ پہلے نمبر پر تھے اور اب ان کو دوسری نمبر پر خسکا کر پہلے نمبر پر کعویز ہو گئے ہیں ایلون مسک گائز ایک سال میں جو بڑھوتری ہوئی ہے ان کے شیئرز میں ان کی انکم میں وہ ابھی تک کے ریکارڈ میں ایک سال میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے سال 2019 میں ان کی جو سمپتی ہے وہ تیس ارب ڈالر تھی اور ابھی ایک سال بات کریں تو ان کی سمپتی ایک سو اٹھاسی دسملب پانچ ارب ڈالر ہو گئی ہے جو کی جیف ویجوز سے قریب سات آٹھ ارب ڈالر زیادہ ہے ان کی سمپتی ایک سو اکیاسی ارب ڈالر ہے اور ابھی ایلون مسک کی جو سمپتی ہے وہ ایک سو اٹھاسی دسملب پانچ ارب ڈالر پہنچ چکی ہے تو ابھی تک کی سب سے بڑی نیوز سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایلون مسک دنیا کے سب سے امیر ویقتی بن چکے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ایلون مسک اپنی اس کمپنی کو ایپل کو بیچنا چاہ رہے تھے حالانکہ اس وقت ایپل انٹریسٹڈ نہیں تھا اس کو لینے میں اور کسی کارڈوس سے جو ہے اس ٹائم پر یہ ڈیل نہیں ہو پائی اور ابھی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ایلون مسک دنیا کے سب سے امیر ویقتی بن چکے ہیں اور حالی میں بھارت کے جو کیندری منتری ہیں ان کا بھی ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیسلا انک جو ہے بھارت میں بھی نیویش کرنا چاہتی ہے اور اگر اچھی ڈیمانڈ ہوئی اگر مانگ اچھی ہوئی تو پھر ایلون مسک ٹیسلا کمپنی کی ایک منفیکچرنگ یونٹ بھی بھارت میں شروع کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا اس پورے خبر پر کیا کہنا ہے میں کمنٹ وکس میں ضرور بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا بلکمت بھولیے